موسیقی ایسے رہ گئی نا لیٹھے گئے رہ گئی نا لیٹھے گئے موسیقی سر لیکچر 26 کے قیشن میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی لیکچر 26 ہے کون سا طوپک ہے سر وہ ایررز والا جو تھا موسیقی انٹرپلیشن ان ٹو ڈیمینشن بتاؤ انٹرپلیشن ان ٹو ڈیمینشن تو کافی کچھ چلے گئے یہاں پہ آئیے والا اگزیمپل یہاں جی یہ والا اگزیمپل آج سے سمجھ نہیں آ رہی تھی موسیقی 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 پھر ہم نے ٹو پہ کی پھر ہم نے ٹی پہ کی ٹی کی ویلیوز نکال گئی تم اس پارٹ یہ پارٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اس پارٹ کی بات ہو رہی ہے ہاں جی تو یہ ٹیبل میں سے ہا رہی ہے نا مطلب یہ اس طرح سے ہے اس کو کہاں لکھنے کا طریقہ بہت غلط ہے ایکچلی یہ اس نے کیا کیا ایکچلی اس نے یہ کیا ہے کہ ون کے اوپر انٹرپلیشن کی ہے پھر ٹو کے اوپر کی ہے اور پھر ٹری کے اوپر ہیا ہے یہ تین لہیدہ چیزیں ہیں اب ٹری کو دیکھتے ہیں ٹری کو دیکھتے ہیں ٹری کو دیکھتے ہیں ٹری کیس میں جو فرمولہ بنے گا وہ وہ میں ٹیے یہ فرمولہ لکھا کہاں یہ یہ فرسٹ دفرنس آگیا یہ ٹیبل میں سے لیا بھی یہ فرسٹ دفرنس 4 ٹیسٹ دفرنس 2 یہ 3.5 کیسے لئے ہے؟ کونس ہے 3.5 یہ f جو ہمارے پاس لکھا ہے یہ f off یہ f off جس طرح آپ x, y کہتے ہو تو اس میں دیکھو اس نے کیا کیا ہے اس نے ایک ویریابل کو فکس کر دیا یعنی y کو اس نے فکس کر دیا 3.5 پہ question کیا تھا question ہو اگر 3.5 ہوئے گا یہ question کیا ہے f off نکالنا ہے 2.5 and 3.5 ہم نے 3.5 ایک ویریابل کو فکس کر دیا y کو ہم نے فکس کر دیا اور ہم x کو ویری کر رہے ہیں x کو پہلے ہم نے 1 کیا پھر ہم نے 2 کیا اور پھر ہم نے 3 کیا اب اس کی دوبارہ انٹرپولیشن کرو گے یعنی اب آپ x کو فکس کرو گے x کو نہیں y کو y کو فکس کرو گے 3.5 پہ اور وہ جو آپ نے x چینج کیا ہے 1 2 3 پہ اس کی دوبارہ ٹیبل بنا کے دوبارہ انٹرپولیشن کرو گے یہ 3.5 کہیں نہیں ہے یہ کسی خاتے میں نہیں ہے یہ جسٹ فکس کیا گا جی ٹھیک ہے یعنی ٹوٹل چار دفاع انٹرپولیشن ہوئی ہے 3 دفاع اور پھر ایک دفاع اس کی دو تین راستے ہیں کرنے کرنے کے ایک method edge میں آپ 7 times کرتے ہو انٹرپولیشن اس طرح کے example کی پہلے x fix کرتے ہو تین دفاع کرتے ہو پھر y fix کرتے ہو اور پھر ان 6 کے 6 results پہ دوبارہ انٹرپولیشن کر کے آنسا نکال لیکن اس کا طریقہ ایزی ہے پھلال سوچو میں کروں کیا ایسا کو دیکھ بھی اس کا ساتھ سارا میں نے کر لیا بس لیکچر فورٹی ون ٹو uns ٹو فورٹی فائیو نہیں ہوئے میں نے آج تک نہیں کیا اگر تم نے سارا کر لیا تو جی ہی بتاؤ کہ ریچریڈسن کیا جا ترمیریکٹس ایکسٹرپولیشن جی یہ میں نے ٹھرار مطبکہ اس کا آنسر نکالنا ہے ایک چلی کاغذ پینسل پر کار لینا یہ نہیں نکلتا صرف اس میں ایک اگزمپل ہے اس کو کار لینا باقی آگے ہے بڑا ایزی مجھے پتا ہے فورٹی ون سے فورٹی فائم بچے میں اتنا کہہ ستا ہوں کہ میں نے آج تک نہیں کروایا میرے خالے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ فورٹی ون سے فورٹی فائم ہوتا کہ آپ کو پوری بک جو اس نے پڑھائی ہے اس میں نیومریکل میتھوڈ ہیں یعنی مزدوری والے میتھوڈ ہیں کہ ایک فارمولا پکڑو اس کے اندر ایک دوا سبسٹیوڈ کرو پہ دو دوا کرو پہ تین دوا کرو تو وہ آپ مزدوری کرتے رہتے ہو ایسی ہی ہے نا یہ میتھ ساری لاسٹ پہ وہ یہ کہتا ہے کہ سوپوئر پکڑو ماتھماتیکا کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر پروگرامنگ کرو ان میتھوڈ کو پروگرام کرو یعنی وہ بیسکلی میتھ ہے نہیں وہ پروگرامنگ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے آپ کو ماتھماتیکا انسٹال کر کے اس پہ وہ جو اس نے پروگرام دیئے میں وہ چلا چلا کے دیکھنے پڑے گئے کہ وہ کیسے چلتے ہیں اور یہ والا حسام نے کبھی بھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا اور مطلب لوگوں نے اپلس لیا ہے ایزی مو پروگرامنگ ہے ٹھیک ہے اور سر لیکچر نومر تھرٹی فور میں ایک قویشن نے مجھے پروگرامنگ ہے وہ آپ بس مجھے کروا دیں یہ Balt Sketch یہ ایک طوالی سچا ہے دبل قاتل م comentت کیسے والا ہے ایسی طرح الان م penhous یہی والا ہی کوششن ہے یہی ہے یہ وہی ہے نا یہ بھی بنا مشکل ہے رومبرگ انٹیگریشن ٹھیک ہے رومبرگ والی نا جی میں کروا ہوں یہ میں نے اسی لئے ریچرڈسن کا پوچھا تھا کہ یہ ریچرڈسن اور رومبرگ جو ہیں نا یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں اب دعا کرو آپ مجھے دو منٹ دو کے ہی میں آپ کو بھی کروا ہوں دو منٹ دے نا درہا مجھے نہیں لیکن یہ کیسے ہوگا اچھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو میرے خیال میں صرف اگر میں یہ ایک فارمولا یاد کر لوں تو میرا کام ہونا چاہیے میں یہ حساب لگانا چاہا رہا ہوں تو یہ والا پارٹ تو تو مشکل نہیں ہوئے گا یہ تو سمپل ٹرپیزویڈل رو نہیں لگا رہا ہے نا جی یہ والا تو ہو گیا تھا جب انڈ پہ جب نمبرز آپ رومبرگ میں پھیکتے ہو وہاں پہ پروبلم ہوتی ہے نا یہ فارمولا نا بناو ادھر سے اس کو دیکھ کے ٹھیک ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ایٹی ون آف ایچ اوور ٹو یعنی ایم کی ویلیو میں ون لے رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا فور ایٹی زیرو ایچ اوور ٹو ایچ اوور ٹو یعنی ایٹی زیرو آف ایچ اوور ٹو اب وہ کونسی ہے وہ زیرو وہ ہے لکھ کے کرنا پڑے گا یہ ایسے نہیں ہوگا یہ بہت کنفیوزنگ ہے اتنا ہی کنفیوزنگ ریچرڈسن بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے پکڑ کے دیا ہے یہ دو مشکل چیزیں ہیں اس کے صرف بولانا ایزی ہو گیا تھا وہ میں نے شورٹ لیکچر لیا تھا انہوں نے فارمولے میں چینجنگ کی تھی ایگزیکٹلی اس کے بھی ایسے ہی کرنا ہے یہ کام پانچ منٹ کا اگر سمجھ آجے مشکل بلکل نہیں ہے لیکن یہ اس میں کھچڑی پکی ہوئی ہے تو مجھے ایک میسیج کر دو مجھے آپ یہ لکھ کر دیجئے گا مجھے اس فارمولے میں سے فارمولا ڈرائیو کرنے ہیں اس لانگ از وہ ایک دفعہ ہو گیا پھر آگے کوئی مشکل ٹھیک ہے ایک میسیج کر دینا بس صرف لکھ دینا ڈرومبا کے اگزیمپل بس مجھے یہ آدھ آجے گا میں کروا دیں گا سر آپ یہ سولف کر دیجئے گا میں کاغذ پر سول بھی کر کے دوں میں یہی کروں گا وہ یہ برنا نہیں سمجھ آتا تو میں نے بھی پہلے سولف کر کے شاید رکھا بھی ہوئے کئی پہ میں نے میں دیکھوں گا کہ ریچرڈسن اور اس پہ میں ہم ہمیشہ فزتے تھے مشکل ہوتی تھی ہمیشہ تو میں سولف کر کے خود رکھتے تھے اب باقی کلاس آپ پڑھا دو ہم تو پیچھے فزے پڑھے ہیں بالکل آپ جاؤ آپ جاؤ ٹھیک ہے ایسی ہو مجھے اگر لیٹرلی یہی پرابلم ہے پاسٹ رپرز دیکھیں اس کے تھوڑا سے جی سر میں نے دیکھے تھے پاسٹ رپرز آسان لگے تھے جی پاسٹ رپرز میں نے مجھے اتنا کچھ مشکل نہیں لگا تھا یہ جو لاشوالے میں سے تھے ان میں سے کوئی question بھی نہیں تھا آسان آسان لگنے مشکل نہیں مطبب بہت ہی آسان لگنے چاہیے تھے مطبب وہ ہے ایسی سبجیکٹ اب آپ نے اے لینا ہے مجھے پتا ہے تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ میں آخری پانچ لیکچرز در کیا کروں یہ بھی کل پوچھنا ہم اسے کہ اگر آخری پانچ لیکچرز در کچھ ہو سکتا ہے میں خود تو نہیں کرواؤں گا لیکن اگر کسی نے کیے ہوئے اس کلاس میں دو تین لوگ ہیں جو کرتے ہیں اگر انہوں نے کیے ہوئے کسی میں تو میں آپ کو کرواؤں گا کیا آپ مجھے بتا دیجئے گا اصل میں ہم نے ہمیشہ لاز پانچ چھوڑے ہیں پھر بھی لوگوں نے اے پلس لیا کیونکہ اس میں سے صرف آپ کے دو تین ایم سی کیوز ضائع ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ضائع ہوتا تو چلو بتاتا ہوں اچھا کون خیزت خیزت تم کسی پہنچے گئے تم میرے ساتھ ساتھ ہی ہویا کچھ کیا ہے یا نہیں کیا کیا تھا تیسے شکل بہت زیادہ تیسے 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 مطلب میں تمہیں گولی کی سپیڈ پر چلا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں ایک بھی قویشن سالو کرنے بیٹھانا تو آدھا گھنٹہ لگنا ہے ایک قویشن سالو کرنے ہیں یہ لمبے ہی تنے ہوتے ہیں میں کیا کروں لیکن یہ ہے آگے بڑا آسان ہے مطلب بڑے آسان ہے میرے ساتھ سے تم لوگ بڑے رام سے سبال لوگ ہیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم نے ڈیفرنسیشن کی تھی using forward-backward operators اس میں وہ شرطیں تھی یاد ہوئے گا کہ start of interval ہوئے تو forward استعمال کرتے ہیں end of interval ہوئے تو backward استعمال کرتے ہیں یہ interpolation ہے تمہارے پاس exact values ہے ہی نہیں تمہارے پاس x1 ہے اور x2 ہے اور تم اس کے درمیان میں کہیں پہ ڈیفرنسیشن کرنا چاہ رہے ہو اب درمیان ڈیفرنسیشن ہوتی تھی slope of tangent تو تم درمیان میں کہیں پہ slope of tangent فائنڈ کرنا چاہ رہے ہو اس کی logic یہ ہے اس کا concept یہ ہے کہ تم پہلے اس کے اوپر ایک interpolating polynomial فٹ کرتے ہو یعنی اذا بولنا مشکل ہے تمہارے پاس ایک point یہ ہے imagine کرو اور دوسرا point یہ ہے imagine کرو تمہارے پاس اس point کا data ہے اور تمہارے پاس اس point کا data ہے درمیان میں کوئی data نہیں ہے تمہارے پاس تو پہلے تم ان دونوں کے درمیان میں ایک interpolating polynomial فٹ کرتے ہو جو تمہارا اندازہ ہے کہ بھئی یہ interpolation جو تھی کہ ہم prediction کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات بنتا ہے اور جب وہ fit کر لیتے ہو تو پھر اس کے اوپر slope of tangent فائنڈ کر لیتے ہو یہ ہے مطلب differentiation using interpolation عبر لیت Lee what you think does دیکھتے ہیں all these questions of course مہارا نیشاہ لکھر اس سے زیادہ مجھے zoて مجھے طور پڑھے پی جسہا آئے طوران Decons COVID کو گو vap Panch ju iting لکھا بس اور ہی کٹ گیا تو 0 سے لے کے n-1 تک which means کہ اگر تم 5th order کا difference نکال رہے ہو یعنی y of x0 x1 x2 x3 x4 x5 ہے تو یہ جو آئی تمہارا جائے گا یعنی x-x0 x-x1 x-x2 یہ 4 تک جائے گا بس n-1 تک اس نے جائے گا یہ ایک اثان طریقہ یاد کرنے کا یا یہاں سے pattern بنا لو it's not difficult یہ x1 گیا ہے تو یہ x0 گیا ہے یہ x2 گیا ہے تو یہ x1 گیا ہے یعنی x-x0 x-x1 اگلہ x3 تک جائے گا difference تو ادھر ٹرمز کے آئیں گی x-x0 x-x1 x-x2 بس n-1 تک جانا ہے اس سے زیادہ مشکل اللہ خیال کرے اچھا یہ تمہارا پس ڈیٹا ہے 0.15, 0.21, 0.23 یہ سارا ڈیٹا ہے تمہارے پاس اب تم سے وہ کہہ رہے ہیں ڈیریویٹیو بتاؤ 0.25 پہ 0.25 تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھو نا 0.15 ہے 21 ہے 23 ہے 27 ہے 25 نہیں ہے تمہارے پاس یہ ہی تو انٹرپولیشن ہے یہ ہی تو دیفنیشن انٹرپولیشن کی ٹھیک ہے کہ وہ ڈیٹا پوائنٹ تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم نے ڈیوائیڈی ڈیفرنس ٹیبل بنا لیا اور وہ صرف ایک فارمولا تم نے یاد کیا وہ یہ جو میں نے بھی کوپی کیا ٹھیک ہے اور بس that is it that is it نہیں کام خلاب تھا کیا کام خواب میں نے سمیشن کی نہیں ہے میں نے بہت میں نے بہت ارلی ڈیریویشن لے لیا ہے میں نے وہ ڈیریویشن کر رہا تھا اور میں نے اس میں اس کو ایزا ریزلٹ لے لیا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے لے لیا یہ تمہیں یاد کرنا پڑے گا لیکن صرف یہ ہی اس سے زیادہ نہیں ہے یہ میرا کیوں غلط ہو گیا ہے کیونکہ میں نے وہ ٹرم ساری نہیں لیا اگر ایکس ٹو تک جا رہے ہو تو یہ ہے اگر ایکس ٹری تک جا رہے ہو تو یہ ہے ٹری ٹرم لیکن وہ ساری اگزیکٹلی یہ ہی بنے گی اچھا یہ تم نے کیسے یاد کرنا ہے وہ پروبلم سائٹ پر کر دو اب اس کو اپلائی کرنا میرا خلق کافی زیادہ آسان ہونا چاہیے کافی زیادہ آسان ہونا چاہیے یہ یاد ہے فرسٹ آرڈ ڈیفرنس وائی آف ایکس نوٹ ایکس ون مطبع اس کو ٹیبل سے پڑھتے تھے وہ یاد ہی ہوئے گا وائی آف ایکس نوٹ ایکس ون ایکس ون اس کو بھی ٹیبل سے پڑھتے تھے کہ یہ سیکنڈ آرڈ کا ڈیفرنس ہے اس کی کیا ویلیو ہے تو بس یہ ویلیوز پڑھ کے ادھر پھیکتے نہیں ہیں مطبع کیا کروں یہ پڑھو ہاظرہ وائیو یہ کیا ہے وائی آف ایکس نوٹ ایکس ون یہ ویلیوز پڑھو کے آرہے ہیں 2.43 ہو نیچے یہ ایون دو اس کی ٹیبل غلط ہوتی ہیں اس کی ٹیبل میں تمیز نہیں ہوتی بندہ پریڈکٹ 100% کر نہیں سکتا لیکن دوسری ویلیو یعنی یہ ویلہ ڈیفرنس یہ اب سیکنڈ آرڈ کا ڈیفرنس آگیا اگلا کولم دیکھو گئے اور یہ یہ بھی اس کی ٹیبل میں تمیز نہیں ہے 5.75 کہاں سے آگیا ہے غلط ہے کوئی وجود ہی نہیں ہے 5.75 یہ کہاں سے آگیا ہے غلط ہے یہ مسپرنٹ ہے اس کے بعد اوپر مسٹیک ہے 5.70 جہاں لکھا ہے وہاں پہ مائنس 5.75 ہے نیچے ٹھیک ہے اوپر غلط ہے اور پھر جب تم ٹھرڈ ڈیفرنس پہ جاتے ہو یعنی اس والے پہ تو یہ 15.62 ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ یہ ہونا چاہیے اب تم نے مطلب ایک تو پہچاننا ہے کہ اگر تم سے ڈیریویٹی مانگا جا رہا ہے اور ایک ایسے پوائنٹ پہ مانگا جا رہا ہے جو تمہارے پاس پوائنٹ ہے ہی نہیں تو اس وقت تم نے یہ انٹرپلیشن کا فارمولا یوز کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کو پڑھنا ہے اس کو پلیز اس طرح سے بنانا جس طرح سے ہم نے بنایا تھا کہ ہم سائٹ پر رو نمبر لکھتے تھے اور ہم اپنی تمیز سے بناتے تھے اس کے اوپر ہی ہم رہتے تھے تاکہ ہم پریڈکٹ کریں ہڈرڈ پرسنٹ کے وہ کدھر پہنچی چیزیں اور بس اس کے بعد کلکلیشن کرو اس میں کوئی خاص اور ڈیفنس آئے گا یہ دیکھو نا اب اس کی ویلی اوپر چلی گئی ہے یہ مجھے بہت ضد لگیا ہے اگین سیم فارمولا اگین سبسٹیوشن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جمپ مار دیا جسا میں اپنے بھی اس پر جاتے ہیں اس نے جمپ مار دیا ریچڈسن اور راول برگ میں الہدہ سے تمہیں ایک پوری کلاس میں کروا ہوں گا کیونکہ یہ سردرد ہے اس میں گلتے ہیں بہت ساری فارمللائرز ٹھیک نہیں ہیں مجھے پہلے خود ٹھیک کرنے ہیں پھر وہ کروا ہوں گا لیکن بس یہ دو چیزیں چھوڑوں گا ریچڈسن اور راول برگ اچھا بھائی انٹیگریشن پہ چلو ایک سیکنڈ یہا اچھا بھائی انٹیگریشن پہ چلو ایک سیکنڈ یہاں اچھا بھائی انٹیگریشن پہ چلو ایک سیکنڈ یہاں اچھا بھائی انٹیگریشن پہ چلو ایک سیکنڈ یہاں ہے پوائنٹس فارم میں جس کی تمہیں انٹیگریشن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ وہ میتھڈز ہیں جو وہ کرتے ہیں اچھا یہ سارے کے سارے میتھڈز بیسٹ ہیں ایک فارمولے پہ جس کو نیوٹن کورس فارمولا کرتے ہو ٹھیک ہے کچھ نہیں بات بھی نہیں کہا یہ تو ساری کی ساری جو نیوٹن کورس فارمولا بزاتے خود انتہائی کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اور اگلے جتنے میتھڈز نکلتے ہیں وہ اسی میں سے نکلتے ہیں اچھا اب میتھڈز ہیں کیا یہ گیم ہے کیا یہ گیم یہ ہے مجھے ایک تصویر دیکھنا دو اگر مل جائے یہ گیم ہے کیا تمہارے پاس ایک کرو ہے اس کے نیچے تمہیں ایریا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس ایریا میں یہ چھوٹے چھوٹے ریکٹینگل ٹرائنگل یا یہ ٹرپیزیم بنے ہوئے ہیں کوئی اس طرح کی شیپس بنا دوں تو مجھے کرو کے نیچے تو ایریا نہیں پتا لیکن مجھے اس ٹرپیزیم کا ایریا تو پتا ہے نا اس کا تمہیں بس فارمولا ہے نا میتھ میں میں وہ موس کر کے اس کا ایریا کام کیونکہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے تم اس کو زیادہ زیادہ کیا کر لوگے کہ چھوٹے چھوٹی ریکٹینگل میں توڑ لوگے ٹھیک ہے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں دماغ میں بھی رہ جاتی اور فائدہ بھی ہے تمہیں بس یہ کرتا ہے ٹھیک ہے اب تم نے یہ دو پوائنٹس لیے ایک یہ پوائنٹ لو اور ایک یہ پوائنٹ اب تم نے ان دونوں کے درمیان میں تم نے اس جگہ کا ایریا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایزیس طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں پوائنٹس کو جوڑو اور سٹریٹ لائن سے جوڑ دونوں پوائنٹس پکڑو اور سٹریٹ لائن سے جوڑ گا ختم گا اگر جوڑو گے تو شیپ کیا بن جائے گی یہ شیپ بن گئی ساری یہ ایک ٹرپیزیم بن جائے گا یہ دو پوائنٹس تھے نا اور وہ جو دو پوائنٹس جو کرف سے جڑے ہوئے تھے ان کو میں نے سٹریٹ لائن سے جوڑ دیا تو یہ شیپ ایک ٹرپیزیم بن جائے گا تو اگر تم نیوٹن کوٹس میں اگر تم نیوٹن کوٹس کے اندر جس کی ڈیریویشن کی بلکل بات نہیں کی میں نے اگر تم یہ کہا کہ اگر اس کے اندر تم دو پوائنٹس کو جوائن وید ٹرپیزیم کی شیپ تمہارے دماغ میں بن جانی چاہیے لیکن میں بھی دیکھیں گے کہ وہ جو بھی قبول کی گے وہ کا پوائنٹس سلوہ دامل گہ میں بن جو بھی لئے ٹرپیزیم کی ہوا قراری وید ٹرپیزیم بن جائے گے وہ نیکل آگتا ہے انہی دو پوائنٹس کو جوائن کرو پوائنٹس کو جوائن کرو بھی دیکھا کواڈریٹک what does that mean quadratic quadratic کوئی بھی ایسا curve ہے جو ایک دفعہ اپنا curvature change کر سکتا ہے مطلب بچپن میں تم یاد کرتے تھے کہ x square جو ہے وہ ایسا ہے minus x square کہتے تھے تم کہتے تھے ایسا ہے x square والا quadratic والا کوئی بھی function ہوئے تو وہ صرف ایک دفعہ اپنا curvature اس طریقے سے change کر سکتا ہے وہ دو دفعہ نہیں کر سکتا مطلب میں دو پوائنٹ کو quadratic سے جوڑ دوں تو یہ basically مجھے دے دے گا simpson کا one third root اور eventually جو end ہے کہ اگر میں اس کو انہی دو پوائنٹ کو میں جوڑ دوں with a cubic تو یہ مجھے دے دے گا simpson کا t8 root cubic کیا ہے x cube ہے x cube والا کوئی بھی equation graph بنا کر دیکھنا google پہ یا خود x cube والا equation ہمیشہ دو دفعہ وہ اپنا curvature change کرے گی کچھ سمتھنگ like this مذہب جو parabola ہوتا ہے جو quadratic ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ shape اپنی change کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر point of inflection ہوتا ہے یہ دو دفعہ shape change کرتا ہے جو cubic ہے مجھے دے گا اب ہو کیا رہا ہے actually اگر میں straight line سے جوڑوں تو میری accuracy مٹھی ہے میری error term بڑی ہوئے گی میری accuracy مٹھی ہوئے گی لیکن جو چیز اچھی ہوئے گی وہ یہ ہے کہ trapezium بنتا ہے بچوں کا کھیل ہے ایک دم سے ہم solve کرنا ہے math is easier so it depends on your application کے آپ نے کتنی accuracy اور وہ level چاہیے آپ کو اچھا اگر میں cubic سے جوڑتا ہوں تو اب میں نے ان دونوں points کے درمیان میں اس کو ایک ایسے curve سے جوڑا ہے جو دو دفعہ آپ نے curvature change کر رہا ہے یعنی idea یہ ہے کہ میں نے بہت accurately original curve کے میں پاس چلا گیا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں math تو مشکل ہوئے گی formula لمبا ہوئے گا complicated ہوئے گا لیکن error اس میں کم سے کام ہوئے گا ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں اس کی طرف یعنی basically کرنا ہم نے کرنا ہم نے یہ ہے اچھا اب ایک تو اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک point سمجھ آنا چاہیے یہ بنا ضروری ہے کہ اگر میں یہ straight lines جوڑ دوں تو یہ curve تو نہیں نہ بنا یہ curve تو نہیں ہے لیکن بہرحال curve کے بہت پاس ہے تو error reduce کرنے کی game ہے ساری جتنی ہم کر سکتے ہیں تین formulas تمہیں چاہیے اگر تمہیں literally کچھ نہیں کرنا اور صرف مطلب a لینا تو تمہیں literally تین formulas چاہیے ٹھیک ہے اور وہ صرف تین formulas یاد کرنا وہ composite form کے یاد کرنا ٹھیک ہے اب وہ یہ ہے پہلا یہ ہے ٹھیک ہے اچھا ہم integration کر رہے ہیں from x0 to xn کہیں سے لے کے کہیں تک اب ہمارے پاس یاد رہے سیریز of points ہیں میں ھو 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 ٹھو اس کو سیریز ھو یہ میرا ٹرپیز آجائے گا اب اس میں ایرر ٹرم ہوئے گی ہمیشہ 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 وہ تو ویسے تو اس کتاب میں ہر جگہی ایرر تھی کیونکہ ہم نیمریکل کام کر رہے تھے لیکن یہاں پہ تو 110% وہ ایرر ٹرم ہوئے گی ٹھیک ہے؟ اچھا اب ایرر ٹرم کو تھوڑا سا اس میں یاد کر لو مطلب ات لیسٹ اتنا یاد کر لو کہ جو ٹرپیزویڈل رول کا ایرر ٹرم ہے it is based on the second derivative یہ y double prime ہے اور h کا کیوب ہے h کا کیوب ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس لاتا ہوں اس پہ کہ اج نہیں بلکہ ابھی بات کر لو h کیا چیز ہوئے گی یہ بھی h یہ ہے نا انٹرول وہ x کے پوائنٹس کے درمیان میں انٹرول کتنا تھا ٹھیک ہے تو ٹرپیزویڈل رول کا جو ایرر ٹرم ہے that is based on cubic cube of وہ انٹرول یعنی جتنا انٹرول چھوٹا کرتے جاؤ گے زہری بات ہے اتنا ایرر چھوٹا ہوتا جائے اور second derivative پہ بیس کرتا ہے اس کی طرف میں بھی واپس آگا ہوں اچھا simpsons rules نے لہذا سے لکھی ہے یہ نا یاد کرو یہ صرف دو پوائنٹس پہ بیس کرتا ہے تو یاد ایک ہی یونیورسل فارمولا کرو یہ ہونا چاہیے لیکن یہ بھی نہیں لگ رہا مجھے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے remember we have three formulas integration میں سارے نیوٹن پوائنٹس پہ بیس کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس trapezium rule ہے جو یہ لکھا ہے ہمارے پاس simpson کا one third rule ہے جو میں اب تم دکھا رہا ہوں اور simpsons کا three eighths rule ہے ان کے پیچھے تھیوری یہ ہے کہ اس میں straight line سے join کیا اس میں quadratic سے join کیا اس میں by two n لکھا رہا یہ کیا ٹھیک کرتا ہے اور جی فروار ڈیٹین میں چاہتا ہے تو simpson's one third rule can only be used if number of intervals is even سلسل one third rule جو ہے وہ صرف اس وقت use کر سکتے ہو جب number of intervals is even یہ indication تمہیں یہاں سے formula میں بھی مل جاتی ہے کہ یہ two n لکھا گا یہی سے مجھے یاد آیا کہ ہاں یہ اس میں یہ رون ہوئے گا تو اس میں کرنا کہا ہے کہ first and last coefficient جو ہے وہ same ہے اس کے بعد جو odd والے ہیں y1 y3 y5 ان کے coefficient 4 ہے اور جو even والے ہیں y2 y4 ان کا coefficient 2 ہے ٹھیک ہے again error term یاد کرنے ہی کوشش کرنا error term اس دفعہ proportional ہے fourth power کے وہ third کے third یہ fourth power پہ ہے اور fourth derivative پہ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی کہاں use ہوتا ہے میں بتاتا ہوں actually the accuracy میں use ہوتا ہے کہ h ہم بہت چھوٹا رکھتے ہیں interval size ہم چھوٹے سے چھوٹا رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی fourth power جو ہے وہ اور چھوٹی ہوئے گا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ذرا ایک منٹ دماغ میں کرنا کہ two کی third power لو اور two کی fourth power لو تو تم تو expect کرو گے کہ fourth power actually بڑی ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہو لیکن اگر تم zero point one کی third اور fourth power لو zero point one لکھو اس کی third power لو اور fourth power لو تو third power بڑی ہوئے گی تو the point is کہ ہمیشہ interval size ہم کم سے کم رکھتے ہیں اور پھر error term اس ہی کے proportional ہوتی ہے تو یہ error actually کم ہوئے گا اس سے trapezium سے یہ بہت اچھا طریقہ ہے لکھنے کا کمپیٹر کی زبان میں in simpsons one third rule the global error is of order یہ وہ big o ہے مجھے algorithm پر پڑھتا تھا نا big o یہ وہ ہے it's of the order h4 simpsons three eighth اچھا اس کو یاد کیسے رکھتے ہیں یہ h by 3 ہے نا تو اس کو one third کہتے ہیں اور یہ three eighth آ جاتا ہے یہ simpsons three eighth rule یہ صرف اس وقت استعمال ہو سکتا ہے جب تمہارے intervals divisible by three can only be used if number of intervals is divisible by three sir اس کا mcqs بھی آ رہا تھا کہ یہ جو three over eight rule ہے یہ fx ہمارے پاس کونسی equation generate کرتا ہے مطلب linear quadratic کونسی equation generate کرتا ہے for sure cubic یہ ہی تو بات ہے کہ وہ جو دونوں points جن کو آپ جوڑ دے ہو وہ آپ ایک کیوبک سے جوڑ دے ہو ہاں یہ ہی آنسر ہے کیوبک ہی ہے ٹھیک ہے mcuR اچھا تم پاس ٹھیک پر سے جی تو بیسے یہ question ایسے نہیں ہوئے گا یہ question اب آیا ہے نا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ظاہری بات ہے کیونکہ اس میں تو تمہیں یہ دیا ہے integral تم آرام سے integral find کر لوگ ہے sign کا ہوتا ہے minus cos اس کے ڈنڈے رگا ہوگے solve کر لوگ ہے یہ ایسے نہیں ہے اس کو imagine کرو کہ تمہیں data اس فارم میں دیا ہے function ہے ہی نہیں تمہارے پاس لیکن یہاں پہ سمجھانے کے لئے اس نے اس طرح سے کیا ہے فالو کرنا by dividing the range of integration into six equal parts integration جا رہی ہے zero سے پائر تک یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ six equal parts کرنے ہیں تو پھر تو بڑا سان ہے کہ ہر پارٹ five by six ہوئے گا five by six پھر five by six پھر five by six and so on اور اس کے اوپر sine کی value calculate کرو again یار یہ عجیب سی بات ہے کہ function دیا ہوا ہے function نہیں دیا ہونا چاہیے سمجھو تمہارے پاس یہ table دیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تم نے استعمال کرنا ہے trapezoidal trapezoidal ذرا یاد کر لو وہ ہے h over two why not اور yn یعنی first and last term same ہے باقی سارے coefficients two سے multiply ہو جائے تو first and last coefficient یعنی why not اور y6 بھی اس نے ایسے کیا کہ x not x1 x2 x3 x4 x5 x6 first and last جو ہیں وہ سیم ہیں باقی ساروں کو اس نے multiply کر دیا two سے اور h over two اس کو مشکل کرنا رہا ہے یہ اتنا ہی آسان ہے ٹھیک ہے اور مطلب مطلب all you need to do is کہ تمہیں stable ہونا چاہیے اور تمہیں comfortable ہونا چاہیے ان چیزوں کے ساتھ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں اندر numbers پھیکو eventually calculate کرو تمہارے پاس integral calculate ہو گیا 1.954 یعنی the area under the curve sin x from 0 to pi is equal to 1.95 یہ اچھی بڑا اچھا question ہے کیونکہ یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہی کام trapezoidal سے کرو اور یہ ہی کام simpson سے کرو اب simpson one third ڈگانے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کرو کہ number of number of intervals کیا وہ even ہیں یا نہیں اب number of intervals کیسے گنتے ہیں یہ پہلا interval ہے یعنی یہاں سے یہاں جاتے ہوئے ایک interval ہو گیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر چھتا ٹوٹل چھے انٹرولز ہیں تو میں simpson one third استعمال کرسکو simpson one third تھا کیا پہلا اور آخری point ویسے ہی ہے جو odd numbers تھے y1 y3 y5 ان کے ساتھ 4 کا coefficient لگتا تھا اور جو even numbers تھے ان کے ساتھ 2 کا coefficient لگتا تھا data ڈھاؤ اوپر سے substitute کرو ایک answer آیا ہے 2.008 simpson کہہ رہا ہے trapezoidal کہہ رہا ہے کہ 1.95 answer 2.00 اب error تو اس میں آنا ہی آنا ہے کیونکہ وہ اندازے لگا رہے ہو آپ وہاں پہ points رکھ کے اندازے لگا رہے ہو کہ کتنا ہو رہا ہے بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ trapezoidal کا error will be more as compared to simpson کا error اور اگر تم simpson 3.8 پہ چلے جاتے ہو تو accuracy بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مطب اگر تم engineering کر رہے ہوتے ہیں تو تمہیں یہ چیزیں جب پڑھائی جاتی ہیں تو انٹ پہ تمہیں کہا جاتا ہے تم نے استعمال کرنی ہے جائری بات کون چیز استعمال کرو گے تو 99% of time simpson 1.3 چلتا ہے کیونکہ simpson 3.8 ہے تو زیادہ accurate لیکن اس پہ محنت زیادہ ہوتے ہیں اس پہ وہ intervals آپ کو اسے صاف سے کرنے ہوتے ہیں calculation فوری نبی ہوتے ہیں تو normally جو software's calculate کرتی ہیں چیزیں یا جو تمہیں اگر کبھی graphic calculator use کیا ہوئے تو وہ بھی integrals calculate کر رہتا ہے وہ سب simpson 1.3 سے کر رہے ہیں with an acceptable number of error مطلب چھوٹا سا error اس میں رہتا ہے and اس کا یہ وہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ sin x solve کرو یہ تو تم بچپن سے کر رہے ہو اس کا answer آتا ہے 2 اور اب کہتا ہے کہ error دیکھو کہ actual answer 2 ہے تو یہ اس کا error ہے 0.008 اور اس کا error کافی زیادہ ہے 0.05 10 کی پاور minus 4 پیس کا وہ جاتا ہے 4th decimal پیس تک پہ جا کے error آ رہا ہے کافیت تک acceptable اگین مجھے ایک فنکشن دیا تو مجھے کہ simpson 1.3 use کرو normally آپ کو بتا دیا جاتا ہے کتنے intervals ہیں نہیں بتایا ہوا تو خود کرو اب میں نے 1 سے 5 تک جانا ہے اور simpson 1.3 بھی استعمال کرنا ہے اس کا مطلب ہے میرے intervals even ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس نے 0.5 کا difference لیا ہے 1 سے 1.5 کو 2.5 ملے age کی value اس نے خود اپنے پاس سے 0.5 لی ہے 0.25 لے لو ڈیٹا برس بڑھ جاتا ہے اور eventually جب میں پاس یہ table آ جاتا ہے تو literary values ٹھاک اس کے اندر پھیکو اور answer calculate کرو دوسرا حصہ اس کا یہ ہے یہ interesting ہے obtain a value of age for which the integral is accurate up to 5 decimal places بلکہ اس کے لئے پیچھے جاؤ جہا کہ ہم نے یہاں پہ 2.008 نکالا ہے یہ 3 decimal places تک تو accurate تھا یعنی 10 کی پاور minus 3 تک تو یہ ٹھیک تھا 4th decimal place پہ جا کے مسئلہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے interval size ایسا بتاؤ کہ میں 5th decimal place تک accurate جاؤں یعنی 10 کی پاور minus 5 تک میری accuracy جائے تو ہوئے گا تو یہ error وہ جو error term کا Simpson کا فارمولا ہے نا اس سے ہی ہوئے گا لیکن کیسے ہوئے گا وہ دیکھتے ہیں یہ error term کا فارمولا ہے یہ simply h لکھا ہوا ہے نہیں سوری یہ تو interval لکھا ہوا ہے فارمولا بدل نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے 4th power صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں اس کی accuracy چاہیے 10 کی پاور minus 5 یعنی یہ ہمیں error term کی maximum value چاہیے یہ جو answer چاہیے وہ 10 کی پاور minus 5 چاہیے ہے کیا کیا ہمارے پاس یہ interval ہمارے پاس ہے 5 minus 1 4 ہوتا ہے یہ 4 over 180 ہے 4th derivative ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے 4 اچھا یہ نکال لیں گے یہ y is equal to log x 1st derivative 1 over x 2nd derivative minus 1 over x square so on ٹھیک ہے 4th derivative یہ ہوا minus 6 over x4 یہ کیا ہے اچھا یہ یہ ہے کہ اب یار پتہ relationship کیا ہے relationship یہ ہے کہ مجھے اس کو اسی طریقے سے اس نمبر کو less than کروانا ہے 10 کی پاور minus 5 less than کروانا ہے 10 کی پاور minus 5 اب یہ میرے پاس ہے مجھے صرف 4th derivative کی possible values چاہیے ہیں اور وہاں سے میں age تو 4th derivative اس نے نکال لیا لیکن اب جو data points ہیں وہ 1 سے 5 ہے یعنی 1 سے start ہوتا ہے 5 تک جاتا ہے 1 رکھو گے تو minus 6 آ جائے گا I don't know minus کیوں نہیں ہے مرم خیر جہاں magnitude میں interested ہے کوئی نہیں تو اگر 1 رکھو گے تو یہ آ جائے گا اور اگر 5 رکھو گے تو یہ answer آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں answers ہوتا ہے پلک کر دو اور calculate کر دو تھوڑے کچڑی پکھی ہے لیکن at the end of the day ہے یہی کہ وہ error term پوری less than کرنی ہے 10 کی پاور minus 5 سے وہاں سے تمہیں interval کا size ملے گا 0.09 سے less ہوئے گا تو بات پلے گی برمہ لے سر یہ x2n اور xnode کی ویلیو دوبارت تو x2n اور xnode کی میں تو سمجھ نہیں آیا یہ سٹارٹنگ اور پوائنٹس ہوئیں گے یہ 5-1 5-1 یہ 4 ہونا چاہیے کہاں لئے یہ 4 ہے ٹھیک ہے یہ 4 ہے ٹھیک ہے وہ سمپلی تیلنگ کہ last point اور first point وہ minus لو بھئی اپنا خزر یہ جا کے کرو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بھی problem نکال سکو گے ہاں کچھ دفعہ اس طرح ہو جائے گا مسائل is launch from ground the acceleration during the first 80 seconds is recorded as given یہ acceleration کا ڈیٹا اے کا ڈیٹا اب مانگے گا تم سے کیا velocity تو گھما پھر آگے بات وہی ہے کہ کتنی کیا پڑے گی تمہیں integration کیونکہ acceleration سے تنہیں تنہیں دیفکلٹی نظر آئے simpsons 38 again وہ formula یاد رکھو یہ یاد رکھو please کہ it needs intervals divisible میں دکھاتے ہیں ایک example simpsons 38 کے ایک بھی example نہیں ہے پرل پوائنٹ یہ ہے کہ number of intervals گننے ہیں تو یہاں پہ number of intervals ایک ہے 2 3 4 5 6 7 8 number of intervals 8 ہیں تو number of intervals divisible by 3 نہیں ہیں تو میں اس ڈیٹا سیٹ کے اوپر simpsons 38 use نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ theory دماغ میں رکھنا پیچھے یہ تینوں چیزیں نکلتی نیوٹن کوٹس نہیں ہیں اور گیم وہ ہی ہے کہ تمہارے پاس دو پوائنٹس ہیں ایک یہ پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے تمہارے پاس ایک تمہارے پاس ایک یہ آگیا اور ایک یہ آگیا اب ان دونوں پوائنٹس کو یہ جو یہ دونوں پوائنٹس ہیں ان کو تم ایک straight لائن سے بھی جوڑ سکتے ہو وہ trapezium یہ مطلب ہے straight لائن کا پر اگر تم ان دونوں پوائنٹس کی درمیان میں ایک straight لائن نہ بناو بلکہ quadratic ایک curve بنا دو دوسرا ایک کرسی بڑھ جائے گی نا نیچرلی اور اگر کیوبک بنا دو گئے تو پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی لیٹرلی یہ تھیوری ہے اس کے پیچھے ان کے پیچھے سمپسنز کے پیچھے رومبرگ اور ریچرڈسن نیکسٹ ٹائم ڈبل انٹیگریشن ڈبل انٹیگریشن ایک ایک دفعہ جو ڈیٹا انٹیگریٹ ہوا اس کو دوبارہ کر دے ٹھیک ہے کچھ نیا نہیں کروگے وہی کام دو دفعہ کروگے جو پہلے کارتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں میں کیا کہنا ڈبل انٹیگریشن تو یاد ہے کیسے کرتے تھے پہلے ہم ایکس کے ساب سے کرتے تھے کہ ایکس کی لیمٹ لے لیتے تھے کہ یہ ڈبل انٹیگریشن Y کے اوپر بنے گا X کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو زیادہ تر H کہتے ہیں اور جو Y کے اوپر interval size بنتا ہے اس کو زیادہ تر K کہتے ہیں اور یہ questions تو نے بتائی دے تو بہتر ہے ورنہ خود اس کا خود حساب لگانا تھوڑا مشکل ہے اچھا اچھا سواری ہاں یہ اس کو پورا کر لیں تو میں X کے اوپر جو interval ہے وہ 0.25 ہے یعنی میرا پہلا 0.1 ہوئے گا پھر 1.25 1.5 1.752 اور اس دبا اتفاق سے میرا K پہ interval بھی 0.25 ہی اور range بھی ہوئی ہے یہ ثورت عجیب سا ہے یہ ثورت سا ہے تو خیر ایزی ہوئے گا سٹارٹ کرنا تو X کے اوپر میرے پاس points یہ ہو جائیں گے Y کے اوپر میرے پاس سیم اتفاق سے سیم ہی points ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں اپنا table منہ آلوں گا X کا اور Y کا وہ سیم points آگئے اچھا اب میں integrate کر کس کو رہا ہوں integrate ہے کیا 1 over X plus Y تو اچھا ہے کہ وہ الہیدہ کر کے میں نے لکھ لیا ہے 1 over X plus Y کیونکہ میں نے یہ table سارا fill کرنا ہے اس کے ساتھ میرا خیال ہے میں نے آپ کو دکھایا ہوئے کہ Excel کے یہ کبھیہ کرو یہ takes half a second اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے خود بخور تو خیر in any case آپ simply X کی value اٹھا رہے اور Y کی value اٹھا رہے ہو plug کر رہے ہو اور calculate کر رہے ہو یہ table تمہارے پاس آ جائے گا اب تمہیں دو دفعہ اس کے اوپر integration کرنی پڑی بس یہ ساری game ہے اچھا کرنی کیسے ہے آج اب نبل کی یہ بات کیے کہیں پہلے پہلے ایک variable کو constant کر دو ادھر X کو constant کر دو ٹھیک ہے X1 ہے نہیں ساری ادھر Y کو ہے ہے بھائی عجیب پریکہ لکھنے کا keeping one variable X fixed اچھا سارا ایک ہی حام کر دیا اچھا X کو one لو اور باقی سارے function کو وہ کر دو یعنی جو data تم دیکھ رہے ہو وہ صرف یہ line ہونی چاہیے یعنی تم صرف X کو fix کر رہے ہو one پہ اور باقی Y تمہارا vary کر دو اب تمہارے پاس یہ data ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اگین اگر تم trapezoidal rule لگا لو تو first value as it is last value as it is درمیان ملی 2 سے multiply ہو کے چل پڑے گی ٹھیک ہے اور وہ trapezoidal لگا کے تم یہ answer لکھا اچھا پھر تم X کو fix کرتے ہو one point two five یہ اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے لکھنے کا یہ actually X ہی fix ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ fix تمہیں یہاں سے نظر آتا ہے کہ one point two five fix ہے اچھا اب اس line کا data use کرو again تمہارے پاس ایک answer آگیا پھر one point five کا so on پھر پانچ answers آ جائیں گے اب وہ پانچ answers کیسے آئے ہیں تمہارے پاس وہ ایسے آئے ہیں کہ تم X کو تو تم پہلے X کو one کرتے ہو پھر one point two five پھر one point five so on I think ایک نیا table بنا لو کہ one کے اوپر value آئی ہے یہ one point two five پہ value آئی ہے یہ one point five پہ value آئی ہے یہ ہاں exactly یہ ایسے سمجھنا بہت مشکل ہے تو مطب ایک table بنا لو جس میں لکھو کہ پہلے column میں X one ہے value یہ ہے so on اچھا اب اس table کے اوپر دوبارہ trapezium میں اُلگاؤ یعنی basically دوبارہ integration کرو ہوں first and last values یعنی point four zero six two and point two eight seven nine یہ single آئیں گی یعنی point four six zero two اور نہیں یہ یہ سنگل آئیں گی باقی ساری double آئیں گی اور simple تم وہ لگا دو گئے trapezium لگا دو گئے یہ طریقہ بہت عجیب ہے لکھنے کا تو ایک ایک ایکسٹر ستپ کر لو ڈیبل بنا دے اب آپ جائیں اس کو کریں آج اور مجھے بتائیں کہ کل کیا ہوتا ہے میں ریچرڈسن اور رومبر کل بھی نہیں کرواؤں گا وہ منڈے کو کرواؤں گا اور کل میں یہ اوڈیز کروں گا جو آخری چیز ہے لیکن یہ لمبا بڑا ہے یہ بہت ہی لمبا ہے اور اس مجھے قویسٹنز آتے ہیں تو لیٹسی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں اور واقعی کام کل ہوا بھی یا نہیں ہی گئے ہی سر ٹھیک ہے پرشن دیکھے جیگا اچھا اوک بہت ہی سکتا ہے